میں آپ کی بات پورا موقع دوں گا جامر شہدہ پہ چیف آف آرمی سٹاف نے ایک سٹیٹمنٹ دی اور بڑا کلیرلی کہا کہ دشمن جو ہے اب اندر بیٹھا ہے ایک بڑی سٹریڈیجک شفٹ تھی اور واضح طور پر پیغام دیا حکومت کو سیاسی رہنماوں کو تو ان کے پیغام کو ٹرانسلیٹ کریں تو یہ سٹریڈیجک شفٹ والی بات آرمی سٹاف کی بات کیا ٹرکل ڈاؤن کر گئی آئی ایس آئی کے چیف کو اور ایم آئی کے چیف کو اور آئی بی کے چیف کو مجھے چیف آف آرمی سٹاف صاحب بس صد احترام اس بات کا جواب دیں ہم تو یہ بلیف کرتے ہیں کہ چیف آف آرمی سٹاف بڑی سٹرانگ کنٹرول اینڈ کمانڈ ہے جو چیف کی بات ہے اس کو سب آگے اوے کرتی ہیں انگریزی زبان کا ایک مقولہ ہے یہ اردو زبان کا ایک پروگرام ہے ایک پیج پہ بات کریں اور ایک بات کریں اور دوگلی بات نہ کریں جہاد کو ایک سپورٹ کرنا بند کر دیں کشمیر کا تصفیہ کریں سہ فریقی مذاکرات کے ذریعے کشمیری بھارت اور پاکستان یہ دو ملکوں کا تنازیہ نہیں ہے یہ تین لوگوں کا تنازیہ ہے کشمیری یہ ایک ٹری ٹرائنگلر ٹیبل ہوگی میں آپ کے کل کے واقعی کی بات کر رہی ہوں میں کہیں آف تر ٹوپک نہیں چلی گئی ہوں آپ نے جہاد کو ایک سپورٹ کرنا بند کر دینا ہے چاہے کاشخر کے ذریعے ہو یا سیاچن کے ذریعے ہو یا کشمیر کے ذریعے ہو یا ترخم کے ذریعے ہو یا چمن کے ذریعے ہو اور یا ایران کے ذریعے ہو پاکستان خود بھی تو بہت ورکم رہا اور ابھی بھی ہے اور ابھی بھی ہے برگیڈیر صاحب سے میں بات کرتا ہوں برگیڈیر صاحب بات کی گئی کہ ہمیں ٹیررئرزم پولیسی بنائے جیسے طاہرہ عبداللہ صاحبہ نے کہا اور خاص طور پر میں نے حوالہ دیا چیف آف آرمی سٹاف کی اس سٹیٹمنٹ کا جس میں انہوں نے بڑے واضح طور پر کہہ دیا کہ اب جو دشمن ہے وہ مارے اندر بیٹا ہے تو ایک بڑی سٹریٹیجک شفٹ تھی تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب امن قائم کرنے کے لیے اور ان تمام معاملات کو سلجھانے کے لیے اب کیا سٹریٹیجی ہونی چاہیے حکومت کی اور ریاستیداروں کی جو ہمارے ادارے ہیں وہی سب سے زیادہ کمزور ہیں اور ہماری جو ویگ گورنر سے اس کی وجہ سے ہیں اس میں ہمارے سارے ادارے ہیں جو ڈیشری بھی ہیں آپ یہ سوچیں کہ آپ نے سواس آپریسنگ کے اندر آٹھ ہزار ٹیرریسٹ اور اس میں سے کچھ ٹیرریسٹ جو ہے اپنا جرم ٹی وی کے اوپر جو ہے وہ اقرار کر چکے ہیں ان میں سے ابھی تک کسی ایک ٹیرریسٹ کو سزار نہیں ہوئی باقی ملکوں میں جہاں پر لوگوں کو بہت زیادہ یہ انڈیویجیل فریڈمز اور رائٹس کے اوپر ان کا زیادہ افرار ہے وہاں پر جو آدمی ٹیرریسٹ میں پکڑا جاتا ہے وہ کبھی نہیں چھوٹا اور ہمارے ہاں کسی ایک ٹیرریسٹ کو سزار نہیں ہوئی اگر ٹیرریسٹ کو سزار نہیں ہوتی تو دوسرا بھی وہی راستہ پکڑ لیتا ہے اور تیسرا بھی وہی اور یہ جو ہے جو آپ کی حکومت کی اوورال پولیسی پچھلے آپ دس سال سے دیکھیں کہ one step forward two step backward کبھی کہتے ہیں ان آپریشن کرنا ہے کبھی کہتے ہیں مذاکرات کرنے کبھی آپریشن کرنے تمام لوگ کنفیوز ہوئے ہوئے ہیں انٹرنلی میں نے اس لیے آپ کی بنیادی اس کی اوپر آتا ہوں کہ انٹرنل ڈائنیشن ہے اور انٹرنل ڈائنیشن کو لیڈ کری آپ کی پولیٹیکل پوت ہے اگر اس میں آپ مذہبی سیاسی پارٹیوں کو چھوڑ دیں کیونکہ ان کا تو بہت کم وورڈ وینک ہے لیکن باقی جو میجر پارٹیز ہیں وہ اس کے اوپر متفق ہو اور پھر آگے جو ہے میجر پارٹیز اس کے اوپر متفق ہو برگیٹیہ صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ پروگرام کے دوران ٹیلی فون لائن پر موجود رہے کل کے واقعات کو اگر دیکھیں اکرستان میں سیاحت کے شعبے کا تو خدا ہی حافظ ہے اگرزیوں کو بھی تقویت ملتی ہے کہ پاکستان کا شمار غیر ملکیوں کے لیے چند خطرناک ترین ممالک میں ہوتا ہے لیکن ابھی تک ہم ایک دوسرے پر ذمہ داری ڈالنے کے علاوہ کچھ نہیں کر پا رہے اس امید کے ساتھ کہ اس قسم کیا واقعہ آئندہ پھر کبھی رونما نہیں ہوگا ہم شکریہ دا کرتے ہیں اپنے مہمانوں کا طائرہ عبداللہ صاحبہ کا میرباس کے اطران صاحب کا شہزاد رضا کو کیپٹل سپیشل سے اجازت دیجئے اور دیکھتے رہیے کیپٹل ٹی وی شہزاد رضا کو کیپٹل ٹی وی